کیا سوشل میڈیا کی ایپس اتنی طاقتور ہیں اور اتنا انفلنس کر سکتی ہیں کہ یہ کسی ملک کی سیاست کو بدل سکیں وہاں پر صدر یا وزیراعظم بنوانے میں مدد کر سکیں امریکی صدر کو چائنیز ایپ ٹک ٹاک سے کیا مسئلہ ہے وہ اسے کیوں بین کرنا چاہتے ہیں پوری تفصیل سے اس ویڈیو کو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ٹک ٹاک ایک مشہور زمانہ ایپ سوشل میڈیا کے اس دور میں جس کے اونر چائنیز کمپنی ہے جبکہ اس کے سی ای او امریکن ہے یہ ایپ تین سال پہلے لانچ ہوئی اور اس کے تقریباً 80 کروڑ سے زیادہ اس وقت دنیا میں فالورز بن چکے ہیں اس ایپ کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس میں سالانہ 375% اضافہ ہو رہا ہے یہ ایپ دنیا کے ہر کونے میں اور ہر زبان میں لوگوں کے پاسوں کے موبائل فون میں موجود ہے اس ایپ پہ آپ 60 سیکنڈز کی ویڈیو بنا سکتے ہیں جس میں آپ ڈیفرنٹ طرح کی فلٹرز استعمال کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کی میوزک استعمال کر سکتے ہیں اس کمپنی نے موسیکل.ly سے مل کر اس کو 75 بلین 75 ارب ڈالر تک اس ایپ کو لے کر چلے گئے اس ایپ کی وجہ سے کیا سوشل میڈیا کا انفلوینس سیاست میں بھی آ سکتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں گا اگر آپ میے میں بلیک لائیوز میٹر جس میں جورج فلویڈ نامی ایک امریکن جو افریکن امریکن تھا اس کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد ہیش ٹیکس بنے ہیلپ کے طور پر تو لاکھوں لوگوں نے اس میں شرکت کی اور اس کے بعد جو امریکہ میں ہوا اس سے آپ بہت خوبی واقف ہیں اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہیش ٹیکس دنیا بھر میں فلوٹ کرتے ہیں صدر ٹرمپ اس ایپ سے بہت نالا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایپ کے یوزرز میں 40% جو لوگ ہیں وہ ہیں جن کی عمر 16 سے 24 سال تک ہے امریکہ میں نومبر میں امریکن جو الیکشنز ہیں صدارتی الیکشنز ہیں وہ آنے والے ہیں اس وجہ سے انہیں اس چیز کا خطرہ ہے کہ اس ایپ کی وجہ سے نوجوان نسل کا ذہن کسی ایک پارٹی کی طرف بن سکتا ہے نوجوانوں میں یہ ایپ بہت زیادہ مشہور اور بہت زیادہ پاپولر ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو عام طور پر ایپ میں بچے گانے بناتے ہیں یا رنگ برنگی ویڈیوز بناتے ہیں لیکن اس ایپ میں پولٹیکل کانٹنٹ بھی آتا ہے اور تمام سوشل جائنٹس اس بات کے ہامی ہیں کہ پولٹیکل ڈیبیٹ تو علاو ہے لیکن آپ پروپاگینڈا نہیں کر سکتے لیکن یہ فائن لائن کہاں لگے گی کہ یہ پولٹیکل ڈیبیٹ ہے یا پروپاگینڈا ہے اگر آپ ان ایپس کو بند کریں گے تو یہ بھی اسی پروپاگینڈے وار کا حصہ ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے الیکشن پر اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے الزامات لگے کہ انہوں نے انیلڈی کا نام کے کمپنی سے جو سٹیسٹک ڈاٹا کٹھے کرتے ہیں بیسکلی یہ لوگ کرتے گئے کہ بلکل ایلگوریدمز ان ایپس کی بیک پر کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو لائکس ہیں آپ کے شیئرز ہیں آپ کے جو فالوز ہیں وہ سارے ایک پیج پر اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں سے اس ڈاٹا کو اکٹھا کر کے آپ کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے ساتھ ساتھ جہاں مارکٹنگ کی کمپنیاں آپ کو ٹارگٹ کرتی ہیں اپنے پرادکٹ اور سروسیز بیچنے کے لیے وہی پر پولیٹیکل کمپینز چلتی ہیں وہ بھی انہی جگہوں سے چلتی ہیں بہت سے لوگ اکاؤنٹس بنا کر پھر اس کو اپنی پارٹی کے حساب سے چلاتے ہیں اور یہ صرف امریکہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اس ایپ کے جو ٹک ٹاک کے نام سے مشہور ہو چکی ہے اس ایپ کی اگر آپ لانچ کے تین مہینے کے ابھی دیکھیں پچھلے تین مہینے کا ڈاٹا دیکھیں تو اس کو تقریباً 31 کروڑ لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ مقبول ہو چکی ہے اور اس ایپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ سارفین کا ڈاٹا اس ایپ کے پاس محفوظ ہے اور یہ ایپ چائنا کی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی گرمنٹ کے آتھوں مجبور ہو کر وہ ڈاٹا ان کو دے دیں اب کمپنی کا یہ کہنا ہے ٹک ٹاک کا کہ یہ ڈاٹا ہمارے جو سرورز ہیں جن جن ملکوں میں ہم یہ ایپس استعمال ہوتی ہیں یہ ڈاٹا وہاں پر موجود ہے اور یہ بالکل سیف ڈاٹا ہے سیکیور ڈاٹا ہے اسے کوئی بھی نہیں لے سکتا اور آپ کو پتہ ہے آنے والے دنوں میں آپ کے بینکوں میں پڑی ہوئی رقم اتنی جو ہے ایپورٹن نہیں ہوگی جتنی آپ کا یہ ڈاٹا ہوگا اس میں آپ کی جو فانینشل ڈاٹا ہے مطلب آپ کے فرض کریں کہ ان میں کتنے پیسے پڑے ہیں کہاں سے آتے ہیں اس کی منی ٹریلز یہ ساری چیزیں اسی طرح بینکس کے علاوہ آپ کے جو لائکنگز ہیں ڈس لائکنگز ہیں یہاں تک کہ جب اس کمپنی نے ڈانلڈ ٹرم کے الیکشن کے لئے جو کیمپین کی تھی اس میں وہ اس لوگوں کی لائکنگ کو یہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ کس کافی شاپ پر جاتے ہیں کس برینڈ کی کافی پیتے ہیں اور جو وہاں پر ایون جو بین پڑے ہوئے تھے جن میں لوگ ربش پھیکتے تھے وہاں پر بھی ٹریکرز لگائے گئے تھے کہ آپ اسے قریب پہنچیں وہ آپ کی جو لائکنگز ہیں ڈس لائکنگز ہیں آپ کی باتیں ہیں وہ ساری ریکارڈ ہو جاتی تھی کسی طرح اور پھر ان کی بیسز پر وہ تیعین کرتے تھے کہ کس ایریے میں ٹارگٹ کر کے وہاں پر اپنی حمایت حاصل کی جا سکتی ہے یہ ایک پرانا فارمولا ہے اسی کے تحت بریکسٹ میں بھی اسے کسی حد تک استعمال کیا گیا دنیا میں اور بھی بڑی کیمپینز سلتی ہیں پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان نے جو سوشل میڈیا کا اسی طرح کا سسٹیمیٹک انداز سے اس کو لانچ کیا تھا جب دوسری پارٹیوں کو ان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو انہوں نے سوشل میڈیا سے کیمپینز سٹارٹ کی آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو فیس بک کا وزیراعظم بھی کہا جاتا تھا اور یہ کسی حد تک بات درست پہ تھی ہے فیس بک دنیا کی نمبر ون کمپنی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے مشہور جو استعمال ہوتے ہیں سوشل میڈیا وہ فیس بک ہے لیکن جو ٹک ٹاک ایپ ہے یہ اس وقت ٹوٹر اور سنیپ چیٹ کو پیچھے چھوڑ چکی ہے اور اس کے فالورز میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس ایپ سے جو اس کی آمدنی ہے وہ بھی سیونٹی فائی بلین آنے نے کراس کی ہے یہ مزید ابھی اس میں آنے والے دنوں میں اس میں توقع کر رہے ہیں مایکرو سوفٹ جو بہت بڑی کمپنی ہے اب وہ اس کو ٹیک آور کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جا سکیں لیکن کسی بھی دنیا میں جب یہ سوشل میڈیا وہاں آتا ہے تو ان کے آفیسز ہوتے ہیں ان کے ایک انوائرمنٹ بنتا ہے تاکہ اس ملک کو اس چیز کی گیرنٹی ہو کہ ہمارے ملک سے سلامتی کا کوئی ڈاٹا دنیا سے باہر نہیں جائے گا بلکل اسی طرح ایمازون بھی پاکستان میں کلاوڈ سرور لے کر آ رہے ہیں اب ان کلاوڈ سرور کو لانے سے پاکستانی گورنمنٹ نے ان سے کہا ہے کہ آپ یہ فیزیکلی جو سرور ہے جیسے جو کمپیوٹر ہے جس میں سارا ڈاٹا ہوگا وہ آپ یہاں رکھیں گے تاکہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس اس چیز کا اتمنان ہو کہ ہمارا جو ڈاٹا ہے ہمارے لوگوں کا جو ڈاٹا ہے وہ دنیا میں کہیں وہ نہیں جائے گا گوگل میپس پہ اگر آپ جائیں تو گوگل میپس آپ کو دنیا کی بہت سی ایسی جگہ دکھاتا ہے کہ جو کہ پروہیبیٹڈ ہے لیکن اب بہت سے ممالک نے گوگل سے بھی اس چیز کی درخواست کی ہے کہ سیکیورٹی کے پیش نظر آپ ہمارے ممالک کی یہ جو جگہ ہیں جو سنسٹیف جگہ ہیں جو آرمی بیسز ہیں یا اس طرح کی جو جگہ ہیں ان کو آپ کائنلی گوگل میپس میں منت دکھائیں تو آپ گوگل نے آپ دیکھیں گے کہ گوگل میپ آپ کھولیں تو بہت سے ایسی جگہ ہیں جیسے پاکستان میں شمسی ایر بیس ہے فلپین میں بہت سے ایسی جگہ ہیں یہ ساری جگہوں نے دندھلا دی ہیں اس کی وجہ وہاں پر کام کرنے والوں کی سیکیورٹی اور لوگوں کا تحفظ ہے دوسری طرف اگر آپ اس ایپ کے نکتہ نظر سے دیکھیں کہ اس کی جو سیکیورٹی ہے سارفین کا جو ڈاٹا ہے بہت سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کمپنیاں آپ کو اکثر اوقات سپیم ایمیلز بھیج کر آپ کا ریکارڈ لے لیتی ہیں لوگ کلک کرتے ہیں اور پھر اس میں ان کا جو ایمیل چلی جاتی ہے وہاں سے وہ پھر کمپنیاں کو اپنے پروڈکس کی پروموشن کے لیے اپنی جو مارکننگ کیمپین چلاتی ہیں ان کے لیے وہ استعمال کرتی ہیں سارفین کی ڈاٹا پرائیویسی لاؤ دنیا بھر میں بڑے سٹرکٹ ہیں اور اسی لیے ان ایپس کو بہت سے مسائل کا سامنا بھی ہوتا ہے بہت زیادہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یون جنگ جینریشن جو ہے وہ پولٹیکلی سوشلی انٹرنیلی بھی اس میں جو سوشل ایپس ہیں ان پر بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں اس پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اسی لیے ان کے ذہن بنانا کافی ارتک آسان ہے کہ اگر آپ کو ان کو ایک سائیڈ کی چیز دکھائیں گے تو ان کا ذہن آہستہ آہستہ بنے گا اسی لیے ڈانالڈ ٹرمپ کو اس چیز کا خطرہ ہے کہ ان کے مخالفین اس ایپ کو استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف جو آنے والے الیکشن اس میں شاید کوئی اس طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ سیکیورٹی کی ریزن بنا کر اس چائنیز ایپ کو بند کرنا چاہتے ہیں چائنہ نے اس پر بڑا صاف موقع استعمال کیا انہوں نے کہا ہمیں امریکہ کی الیکشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہمارا وہاں انٹرفیرنس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ چاہے کوئی بھی بنے چائنہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں لیکن امریکہ کو اس پر بہت سے تحفظات موجود ہیں مائک پومپیو نے جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا ایک انٹرویو کے دوران کہ آپ اس ایپ کو کس طرح دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا جو لوگ اپنا ڈاٹا دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے خوشی سے اپنی آزادی کو تو انہیں ہم منع نہیں کر سکتے لیکن میں اس کے فیور میں نہیں ہوں لیکن اس ایپ کے استعمال کے پوزیٹیف ایکسپیکٹس بھی ہیں اور نیگٹیف ایکسپیکٹس بھی ہیں لیکن کیا سوشل میڈیا کی ایپ پر پابندی لگانے سے کیا یہ مسائل حل ہوں گے کیا یہ فریڈم آف ایکسپریشن کو دبانے کی کوشش نہیں کہ اگر آپ ایک طبقے فکر کی سوچ کو کہ جو وہ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں جو اس نوجوان نسل کو بتانا چاہ رہے ہیں یا کسی کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں اگر آپ ان کو روک دیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو بھی ایک پلین جو پلینگ فیلڈ ہے وہ نہیں مل رہی کہ آپ کے لیے آپ اس میں بائس اور انبائس کی سیچویشن بنا رہے ہیں کہ ایک طرف تو آپ انہیں بین کریں لیکن آپ کے اپنے لیے آپ کی کیمپین چلانے کے لیے ساری چیزیں موجود ہوں تو لیول پلینگ فیلڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام پلیئرز کو فیڈم آف ایکسپریشن کی آزادی ضرور ہونی چاہیے یس کہ اس میں اس کی بہت ساری ایسی باؤنڈری سیٹ کرنی چاہیے کہ کیا اپروپریٹ ہے کیا ان اپروپریٹ ہے کہاں پہ یہ چیزیں غلط ہیں کہاں پہ چیزیں صحیح ہی ہونا چاہیے لیکن پابندی لگا دینے سے اس چیز پر اثر جو ہے وہ نیگٹیب بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کی مقبولیت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے جب سے بین کا لفظ آیا ٹک ٹاک کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور دوسری طرح بہت سے لوگ جا کر گوگل کے اس کے ریویو میں پلے سٹور میں اس کو ریویوز اس کے نیگٹیب بھی دے رہے ہیں تاکہ اس کو ون تک لے جا کر اس کو وہاں سے پلے سٹور سے نکالا جائے لیکن اسی کروڑ فالورز ہیں اور دن پر دن اضافہ ہو رہے ہیں ایسے میں ایپ کو بند کرنے سے میرا نہیں خیال کہ اس پریزیننشل لیکشن پر کوئی افیکٹ پڑے گا آپ آسٹریلیا میں گوگل.com.au پر جائیں تو ایک اناؤنسمنٹ میسج آتا ہے گوگل کی طرف سے کہ اب آپ کو جو فری نیوز ہم دیتے ہیں اس تک جو آپ کی رسائی ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی اور یوٹیوب کی طرف سے بھی ایسا ہی میسج آ رہا ہے اور ممکن ہے کہ یہ دنیا کے اور ممالک میں بھی ایسی پالیسی کا استعمال ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آسٹریلیا گورنمنٹ نے اپنی میڈیا انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ اقتماعات کیے کہ یہاں پر جو فری نیوز دکھائی جاتی ہے گوگل پر جب بھی آپ کوئی چیز سرچ کریں تو آپ کو گوگل دکھا دیتا ہے یا یوٹیوب پر آپ کو مل جاتی ہے تو اس چیز کو کم کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے میڈیا کے ان لوگوں جو محنت کر کے اس کانٹینٹ کو کریٹ کرتے ہیں آپ ان کی چیزوں کو فری دکھاتے ہیں اس پر جو پیسے ہیں وہ ان چارجز کا جو ایشو ہے وہ سیپریٹ ہے اس چیز کو بچانے کے لیے کہ میڈیا کی انڈسٹری کو بچایا جا سکے آسٹریلیا گورنمنٹ نے بھی مل کر یہ میڈیا کے ساتھ یہ گوگل اور یوٹیوب کے ساتھ بات کی ہے اس پر گوگل اور یوٹیوب خوش نہیں ہوئے اور انہوں نے سارفین کو یہ بتایا کہ اب سے آپ کے لیے جو رسائی ہے وہ ان معلومات تک آنی مشکل ہوگی کیونکہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہے لیکن دونوں کمپنیز ملٹی بلینرز ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو تصفیہ یہ ہو سکتا ہے لیکن آنے والے دنوں میں کیا دوسرے ممالک میں بھی یہ چیز چل سکتی ہے اور یہ چیزیں کیا یوٹیوب اور گوگل کو اور ان چیزوں پر جو پبندیاں لگیں کی میڈ سٹریم میڈیا کی طرف سے کہ ان کے جو ہشتہ آرات ہیں ان کے جو ریونیو ہے اس کے جو جنریشن ہو رہی ہے اس پر بات چیت ہو یا ان کے لاؤز ہو تو یہ دن بے دن یہ ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں لیکن ہر چیز کا امیشن نیمل بدل ہوتا ہے تو ان فیوچر میں بھی اس کا بھی کوئی نہ کوئی نیمل بدل نکل آئے